نمسکار میرے پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ وشے کے بارے میں میان مار سے بہت سارے لوگ ہماری دیش بھارت انٹر ہو رہے ہیں ہماری دیش کا یہ راجیہ جو ہے مزورم وہاں پر انٹر ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میپ سے شروعات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے we are going to focus on میزورم یہ نورثیسٹ کا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اروناچل پردیش ہے اور یہ دیکھئے دوستو یہ جو بارڈر ہیں اروناچل پردیش ناغا لینڈ منیپور اور میزورم کی یہ چار ایسے راجیہ ہیں جو میان مار کے ساتھ سٹے ہوئے ہیں میان مار کے ساتھ ایک لینڈ باؤنٹری شیئر کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا focus رہنے والا ہے جو راجیہ focus میں ہے that is میزورم کیونکہ جو latest خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے میزورم میں بہت سارے میان مار کے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں اب میزورم کے چھے ایسے ڈسٹرکس ہیں جن کے نام آپ کی سکرین پر ہے this is number 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور یہ چھے ڈسٹرکس جو ہیں وہ میان مار کے ساتھ 510 کلومیٹر کی بارڈر شیئر کرتے ہیں لینڈ باؤنٹری شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر ہی سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں from میان مار کیوں انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ میان مار میں سیول وار کی شروعات ہو چکی ہے ابھی جب سے یہ شروعات ہوئی ہے 13 نویمبر سے اس کی شروعات ہوئی 13 نویمبر سے گن فائٹ کی شروعات ہوئی آرمی اور ملیشیاس کے بیچ میں یہ چن نام کا جو سٹیٹ ہے میان مار کا وہاں پر اس کی شروعات ہوئی اور تب سے لے کر آج تک دوستو 2000 سے زیادہ میان مار کے جو نیشنلز ہیں میان مار کے جو سریزنز ہیں وہ ہمارے دیش بھارت میں انٹر کر چکے ہیں وستار سے چرچہ کریں گے اس وشے کے بارے میں as you know me جو لوگ مجھے نہیں جانتے let me introduce myself میرا نام ہے پرشانت مابانی online education کی اگر ہم بات کریں youtube کی بات کریں تو 8 سالوں کا انوبہ ہے and you're watching study glows آپ میرے دوسرے lectures جو ہیں یہ curiously education نام کی چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں now dear friends we have launched a very very interesting course اس کا نام ہے nlp for academic success اب پڑھنے کا من کرے گا جی ہاں دوستو یہ course جو ہیں یہ design کیا ہے ڈاکٹر میوری کا داشت جن ہے جن کے پاس psychology کی فیلڈ میں 15 سالوں سے زیادہ کا انوبہ ہے تو آپ کو ان کے جیون کا ان کے experience کا جو انوبہ ہے اس کا نچوڑ اس course میں مل رہا ہے اس course کے ساتھ جوڑے بھی ساری details آپ کو ہمارے mobile app پر مل جائے گی now dear friends army میان مار کی آرمی اور میان مار کے جو rebel groups ہیں ان کے بیچ میں لڑائے کی شربات ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے rebels جو ہیں وہ ہمارے دیش میں enter ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے ہمارے ایک ہمارے دیش کے جو مزورم ہے تو ان کے ایک ڈسٹرکٹ ہے مزورم کا چھمپائی ڈسٹرکٹ تو اس کے ڈیپیوٹی کمیشنر جو ہیں جیمز ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میان مار کا چن سٹیٹ ہے دیکھیں this is the چن سٹیٹ here اور یہ چن سٹیٹ جو ہیں وہ as you can see کہ ہمارا جو مزورم ہے اس کے ساتھ border share کرتا ہے تو چن سٹیٹ میں یہ لڑائے ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دیش میں enter ہو رہے ہیں this is precisely that location جہاں پر لوگ جو ہیں وہ enter ہو رہے ہیں اب ایک people's defense force ہے اس کا short form ہے pdf میں pdf file کی بات نہیں کر رہا ہوں people's defense force اب یہ جو people's defense force یہ ایک rebel group ہے اور اس rebel group نے میان مار کی جو آرمی ہے اس کے دو important camps پر attack کیا اور یہ دو important camps جو ہیں military camps یہ دو ان کو اپنے control میں لے لیا اور یہاں پر سے پھر ایسی situation ہوئی کہ جو میان مار کی آرمی ہے وہ اتنے غصے میں آگئی کہ انہوں نے air strikes order کی تو یہ دو جو camps ہیں یہ دو جو villages ہیں تو یہاں پر air strikes military نے conduct کی ہے میان مار کی آرمی نے conduct کروائی ہے اور یہ سارے لڑائی جگڑوں کی وجہ سے پھر migration جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا and let me tell you کہ 39 junta soldiers junta soldiers یعنی کی جو میان مار کی آرمی ہے ان کے 39 soldiers جو ہیں وہ بھاگ کر ہمارے دیش آگیا تھے پھر بھارت کی authorities جو ہیں وہ نے واپس ان کو اپنے دیش بھید دیا اب February 2021 سے اگر آپ دیکھیں گے if you will observe تو ہمارے دیش میں میان مار سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ refugee کے طور پر enter ہوئے ہیں اب اتحاس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میان مار جو ہیں اس میں exactly کیا ایسا ہوا February 2021 اس سے پہلے کیا چیزیں ہوئی یہ ساری چیزوں کے بارے ہم بات کرنے بارے now dear friends first influx جو آیا first wave جو آئی refugees کی وہ February 2021 میں آئی اس کے بیچے reason یہ ہے کہ میان مار جو ہیں اس میں جو power ہے جنتہ یعنی جنتہ کا مطلب ہوتا ہے وہاں کے جو military ہیں اس نے power اپنے پاس لے لیا اس نے جو سرکار تھی سرکار کو ہٹا کر military نے کہا کہ نہیں power جو ہیں وہ ہمارے پاس رہے گا اور لڑائی جگڑے کی شروعات ہوئی and this is the reason کہ February 2021 میں ایک بہت بڑی تعداد میرے refugees ہمارے دیش بھارت میں انٹر ہونے لگے تو اس سمئے پر ہزار ویسے لوگ مزورم میں آگر سیٹ ہو گئے اب دیکھئے مزورم میں میانمار نیشنلز کی بات کریں تو میانمار کے سیٹسزز ہمارے دیش بھارت میں رہتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ ریلیف کیمپس میں رہتے ہیں اور یاد رکھے ایک چین کمیونٹی ہے ان کا کنیکشن ہمارے دیش کی جو نیزو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ایتھنک ٹائز ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے رشتدار بھی ہیں یہاں پر تو اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتدار وں کے وہاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن فیبروری 2021 سے یہ تو آنکڑا ایسا ہے جن کے بارے ایسا بھی لوگ رہے ہیں چین سٹیٹ جو لوگ ہمارے دیش میں اس کی بات ہو رہی ہے اب چین سٹیٹ جو ہیں تو اس میں کوڈینیٹی ایسولٹ ہوا ایتھنک آمڈ گروپ ہے یہ نام آپ کو یاد نہیں رکھ رہے ہیں آپ کو چیزوں کو سمجھ رہی ہے تو ان کے نام ہیں ایم ڈی ڈی میانوار نیشنل دیموکریٹی آرمی پھر یہ تی این ایل ای اس کا مطلب ہوتا ہے تا آنگ نیشنل لیبریشن آرمی ٹھیک ہے اور یہ آرمی آرمی تو ایسے کچھ گروپ انہوں نے مل کر وہاں کی آرمی پر اٹک کیا ہے اور اس کی بھی شروع شان راجی سے ہوئی اب شان سٹیٹ آف میانوار اور یہ چائنہ کے ساتھ اپنی بورڈر شیئر کھتا ہے تو یہ پر پہلے لڑائی جگڑوں کی شروع ہوئی ابھی فیبرواری کی بات یہ نومبر کی بات ہے 2023 کی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر سپریڈ ہوگئی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ یونائیڈ نیشن جو ہیں اس کا ریپورٹ یہ کہتا ہے کہ اگر صرف ہم شان راجی کی بات کرے تو وہاں پر سکسٹی تھاؤزن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور اوورال میانوار کی بات کرے تو دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ دسپلیس ہوئے ہیں اور ٹوٹل سیویلین ڈسپلیس منٹ کی بات کریں تو دو ملین سے زیادہ ہے یعنی بیس لاکھ سے زیادہ لوگ میانوار میں ڈسپلیس ہوئے ہیں سنس دھا کو یعنی جب ملیٹری جو پاور اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں سرکار ہوتی ہے سیویلین گورنمنٹ کو سیویل وار کی سیویشن ہوئی ہے تو کیا یہاں پر جو آمڈ گروپ ہے کیا ان کا کسور ہے کیا وہ غلط ہے اس چیز کو سمجھتے ہے اس کے لئے فیبرواری 2021 میں جو چیزیں ہوئی اس سے ہمیں میانمار جو ہیں وہاں پر الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد انگسان سوکی جو ہیں تو وہاں پر پاور میں آئے یہ ساری چیز ہوئی اور کچھ سمجھ کے بعد ہی وہاں کی جنتہ جو ہے اس نے پاور اپنے پاس لے لیا تو انگسان سوکی کو دیٹین کیا گیا ان کو جیل بابا ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے نا یہ سارے الیکشن میں بہت ساری irregularities ہوئی تھے لیکن انٹرنیشن انہوں نے کہا کہ نویمبر 2020 کی جو الیکشن ہیں یہ کافی زیادہ فیر تھے اس میں کوئی ایسی irregularities نہیں ہوئی تھی بہت ہی اچھی طریقے سے الیکشن ان کو کنڈکٹ کروایا گیا رکھی جاتی ہے ہمارے دیش میں آپ کو اس پرکار کی سیچویشن دیکھنے کو نہیں میرے گی اس کو کہتے ہے ہائیبری ریجیم کی constitution جو ہے وہ ایسا تیار ہوا کہ پالیا میٹ میں ملیٹری کے آفیسرز جو ہیں ان کے لیے 25% سیٹس جو ہے وہ رکھی جاتی ہے پتہ کیوں کیونکہ پر ایسی سیچویشن جو ہے 2008 سے ہی تھی اور بہت سارے سیویلین پاور جو ہیں ان پر لیمٹس رکھی گئی تھی بہت ہی لیمٹی پاور جو ہیں وہ سیویلین گورنمنٹ کو دیئے گئے تھے پھر وہ پر پولیٹکس جو ہے اس پرکار سے سٹارٹ ہوا آرمی ہے تو اس نے یو ایس ڈی پی کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا ٹوئنٹی ٹین میں اور پھر نلڈ پارٹی جو ہیں اس کی جیت ہوئی 2015 میں یہ یو ایس ڈی پی جو ہار گئی اور سوکی جو سٹیٹ کانسیلر بن گئی اور نلڈ جو ہیں ان کی پارٹی تو اس نے 86% جتنی سیٹس جو وہ اپنے پاس سے جا رہا تھا تو ملیٹری نے یہ کو کیا اور اس کی وجہ سے نیشن وائٹ پروٹیس جو ہیں اس کی شروعات ہو گئی جنرل سٹرائک سوئی سوی سوی دیس کیمپیئنز ہوئے اور یہ ساری چیز کو سپرنگ ریولیوشن کہا جاتا ہے اگر آپ کو پوچھا پوچھا جائے کہ بریفلی بتائیے what is spring revolution so this is the thing کہ کیسے military نے 2008 میں constitution آیا وہ کس پرکار کا تھا اور جو ابھی میں بیسی ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے national parliament جو میانماری برمیز لینگویج میں ہوتا ہے national parliament تو یہ نیا گروپ جو بنائے میمبر کے ساتھ تو اب یہ فائٹ کر رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کو اور زیادہ ڈیپر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے pro کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب military کا reaction جو ہے وہ اف اچھا نہیں رہے گا military یہاں پر یہ دیکھ رہی ہے کہ democratic طاقت جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جنتا ہے تو اس نے counter insurgency اور اس پر چیزوں کی شروعات کی اپنے ہی civilians کے اوپر force کا استعمال کرنا اپنے ہی civilians اپنے ہی population پر aerial attack اور اس پرکار کی شروعات جو ہیں military نے کروائی ہے so i hope دوستو آج کی discussion سے آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے دیش میں مزورم میں جو مائیگریشن ہو رہا ہے تو میانمار میں چیزیں چل رہی ہے میرا نام ہے پرشان مام نہیں آپ دیکھ رہے ہیں study glows میرے دوسرے lectures آپ curious لے education پر دیکھ سکتے ہیں dear friends یہ جو course will help you with motivation it will boost your concentration اور procrastination کی ایک گندی habit ہے اس کو destroy کرنے میں بھی آپ کی زیادہ مدد کرے گا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری details آپ کو مرے mobile app پر مل جائے گی thank you very much for your love and support god bless you all jahin